موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہنشیر کل پین امک کیس کی جائی ٹی کی تحقیقات مکمل ہو جائیں گی آج تاجکستان سے واپسی پر وزیراعظم نے کہا کہ ایٹمی بٹن دبانے والے کا احتساب ہو رہا ہے جبکہ مصدق ملک صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ پین امک کیس وزیراعظم کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور حسین نواز صاحب دوہا چلے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کتری شہزادے کو کنونس کر پائیں گے کہ وہ پاکستان آ جائیں اور یا وہ سفان خانے چلے جائیں بیان ریکورڈ کرنے کے لیے اور گیارہ تاریخ کو عمران خان صاحب کے خلاف نہ اہلی کیس عدالت میں بنا جائے گا ان پر باقی ایم ایشیوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والسلام جی آپ کو بھی انعادیم سلام داکٹر صاحب اب جب کل جی ایٹی کی تحقیقات مکمل ہونے جا رہی ہیں آج وزیراعظم نے کہا کہ بتایا جائے کہ ہم نے کونسا قومی سرمایہ دھوٹا ہے ان کو بتایا جائے گا کچھ حرصے میں وزیراعظم صاحب کو بھی بتایا جائے گا باقی لوگوں کو بتایا جائے گا جو جو اس پورے ملک میں حکمرانی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ عدالتیں ہی بتائیں گی جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی اگر بے گناہ ہوں گے سارے ہماری لوگ تو وہ بے گناہ ہوں گے اور اگر وہ جرائے میں ملفز ہوں گے تو مقدمات کو فیصل کریں گے یہ جو پہلی بات جو آپ نے قطر کی بات کی کہ یہ صاحب زادے جو ہمارے بھائی کیا وہ ملاقات کرتے جانے ہیں حسین نواز قطر چلے گئے ہیں ٹائم لیٹ ہے ٹو لیٹ چوبیس گھنٹے رہ گئے ہیں صرف آخری کلسات تاریخ ہے اور کل رات بارہ بجے کے بعد جی ای ٹی کو کوئی اختیار نہیں ہے کام کرنے کا کل ان کی مدت ختم ہو چکی ہے ٹاپس صاحب تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اگر ان کا بیان نہ ریکورڈ کیا گیا تو ریپورٹ نہ مکمل ہوگی جو کہہ رہا ہے وہ جانوں میں جائے ہم سپریم کورٹ کی اور عدالت کی اور قانون کی بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کل رات بارہ بجے تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کی یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے اور جی ای ٹی کی طرف سے کوئی ریکویسٹ اگر کل جاتی ہے اور کل سپریم کورٹ اس کو قبول کرتی ہے تو الگ بات ہے ورنہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی اور کل انہوں نے ریپورٹ کل آج بھی وہ بناتے رہے ہیں جی آج تیار کیا سلوٹ ہے ویسے انہوں کو جتنے بھی لوگ تھے لالج دھمکیاں گالیاں کوئی ریکٹ نہیں کیا اندر میں بتمیزی ہوئی ہے اندر جب جی ای ٹی میں بھی آخر دنوں میں جا جا کے بتمیزی کرتے رہے ہیں ان کو بتاتے کہتے رہے ہیں کہ تم نے آئندہ پتا ہے نا ہماری حکومت بھی مہاری ہوگی پتا ہے نا کیا کریں گے تمہارے ساتھ اور پھر دیکھنا تمہارا کیا حال کرتے ہیں ان کو دھمکیاں منگیاں کافی اور پھر باہر آکے گالیاں تو باہر دیئیں اندر بھی دھمکیاں دیئیں اور آخر میں تو علجنے کی کوشش کی ہے باقاعدہ کہ کوئی ایسی ایسا تناؤ پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ آگے سے مجبور ہو کہ کوئی بات کر دیں سخت کہ جی دیکھنا آپ کسی کوئی بیزت ہی کریں اور سامنے والا وہ چھپ کر کے لکھتے رہیں انہوں نے آرام سے کوئی بات ان سے زیادہ کی نہیں کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ یہ ان کے ساتھ بتمیزی کریں اور وہ آگے سے رییکٹ کریں اور پھر یہ باہر شور مچائیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہمیں یہ کھڑا کریں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ سنتے رہے وہ انہوں نے آرام سے بات کی اچھا کر لو اچھا یہ بتمیزی کر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا we don't care یعنی اب چونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک کھیل وہ ختم ہو گئی ہے ان کا تو اس میں کوئی جی آئی ٹی کو بھی نہیں مان رہے ہیں نامہ نے جی آئی ٹی کو جی انڈیر نے کام کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی آئی ٹی اپنی رپورٹ مرتب کل بارہ وجہ کے بعد جی آئی ٹی کے اختیار ختم ہو جائے گا تو ان کے تعبون نہ کرنے سے کتری شہزادے کے تعبون نہ کرنے سے اس رپورٹ پر کوئی اثر نہیں پتا کون کتری شہزادہ کتری شہزادہ یہ کتر میں بیٹھے ہیں یہاں پر کتر یہ پاکستان کی قوانی پاکستان کی سپریم کورٹ ہے وہ کتری شہزادہ وہ سفارت خانے تک نہیں گیا دیکھیں نا یہ ایتھے ڈرامے باز تھی کتری شہزادہ کتری شہزادہ کو جی آئی ٹی میں بلاو چھا پھر یہ بات ہے کہ انہیں دو عرقی نہیں جائیں گے چھے کے چھے کو جانے چاہیں یہ اس طرح کی ڈرامے اچھا پھر وہ بزنس کلاس میں گئے ہمارے بھائی کل کر رہے ہیں بزنس کلاس میں گئے بھائی ایک منٹ وہ یہاں سے سپیشل پرین بھی لے سکتے ہیں ان کو اتنی آثورٹی ہے جی آئی ٹی کو کہ خاص تیارہ طلب کر سکتے ہیں کہ انہیں جانا ہے تفتیش کے لئے انہوں نے شاید فیصلہ پڑھا نہیں ہے میں نے کہا تھا انگلیش میں فیصلہ اور اردو میں فیصلہ وہ ان کو ساری زمانوں میں فیصلہ اور زمانیں بھی ہوتی ہیں فیصلہ سمجھانے کی ساری زمانوں میں فیصلہ پڑھ لیتے ہیں دماغ جو آج درست ہوئے آج درست رہے آج خاموشی ٹھائی ہوئی ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بات یہ ساری کہ ان کو وہ اسپیشل پلین لے کے جا سکتے ہیں وہ کسی ادارے سے کہہ سکتے ہیں ان کی اتنی پاور ان کو جی ایڈی کا بھی سمجھ نہیں چاہی کہ جے وہ جی اکانومی کلاس میں گئے ہیں بھائی آپ کے چپڑاسی جو آپ کے بھنگی چوڑے وہ اسپیشل پلینز میں سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ شاہی جہازوں میں سفر کرتے ہیں تو آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں وہ اس میں کہا بھائی ان کے پاورز کتنی ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے ان کے پاورز ہیں ان کے نام ایسیل میں ڈال سکتے ہیں جی ایڈی کا ہے جی ایسیل میں نام ڈال دیں وہ جن جن اداروں کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ اداروں کے نمائنگ دیں اور اداروں کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں یعنی مثال کے راسیم میلٹ انٹیلیجنز کا ملٹ انٹیلیجنز سپورٹ کر رہی ہے اس میں آئے ایس ایک آئی سان سپورٹ کر رہی ہے اے اس تیٹ بینک ہے تو اس سپورٹ کر رہا ہے اس کو اور کرنا ہے اس اس تیٹ بینک نے اور ایک طرح ایسی سی پی اس ایسی سی پی کے چیئرمن انہیں جو اس کی کچایے ہوئی ہے وہ ادارے کھڑے ہیں آدمی نہیں ہے ادارے کھڑے ہیں پچھے پورے تو وہ اس میں گئے فلاں میں آئیے کیوں گئے ہمیں بیٹا یہ سارے ڈرامے بازی ہیں جو ہے نا یہ اصل بات تھی کہ پیسوں کی رسیدیں ہیں یا نہیں ہیں منیٹ ریل ہے یا نہیں ہیں جاتے جاتے یہ محصوب صاحب یہ محصوب صاحب کی تو بھی کہانی مکنے والی ہے نا یہ اساق دار اساق دار صاحب نے کل جو چونہ لگایا ہے قوم کو اور اساق دار صاحب یہ جو ڈالر کا کھیل ہوا ہے نا جی وہ کہنے کہ ارتفیشل ریز یہ این آئی بی این آئی بی بینک ایک چھوٹا بینک جو خسارے میں جا رہا تھا اس بینک کو خریدنے کے لیے مسلم کمرشل بینک نے دس کروڑ ڈالر مارکٹ سے اچانک اٹھا لیے اچانک اساق دار صاحب سوئے پڑھے ہیں اچانک ایم سی بی اور ایم سی بی کیا ہے وہ ارے کو پتائیں کس کا ہے کون اس کو سربراہ ہے کون شیئر اولڈرز ہیں شیئر اولڈرز کیا ہے کون اس کو ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے دس کروڑ ڈالر مارکٹ سے اٹھا لیے ساتھی باقی بینکوں نے اٹھا لیے فوری طور پر دس کروڑ ڈالرز یعنی اب میں آپ کو بتایا اور آج اساق دار صاحب اچھا کیا ہو گیا پھر ماتے پر سوما لگا کے دوبارہ کیا ہوا اچھا وہ بینکوں کے اپنے لیٹر نکالا ہے رات کو یہ کیا وہ کیا اب میں بتاؤ اس میں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے یہ دولر کے ساڑھے تین روپے کم ہونے سے کیا ہو آپ کے پاس اگر ایک لاکھ روپے تھے کل صبح ایک لاکھ روپے اگر آپ کے پاس تھے کسی کے پاس ایک لاکھ روپے اگر تھے تو ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہونے سے ساڑھے تین ہزار چھے سو روپے اس میں سے نکل گئے یعنی اب آپ کے پاس جو ایک لاکھ روپے تھا وہ چھانوے ہزار کچھ روپے رہ گئے کیونکہ آپ دنیا میں ڈیل کرنا ہے نا اچھا اور ہر آدمی اس ملک کا اس کے اوپر گیارہ بارہ ہزار روپے بارہ ہزار روپے کرزہ اور چڑھ گیا کیونکہ آپ نے جو کرزہ باہر سے لیا ہوا ہے جو کہ آپ کا اسی ارب ڈالر ہے اس کو آپ نے یہاں سے روپوں میں آپ چینج کریں گے ڈالر پر کس نے دیں گے آپ تو ملک کے ہر شہری کے اوپر کل بارہ ہزار روپے گیارہ اور بارہ یعنی بہت کلوز ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے گیارہ ہزار آٹھ سو کیونکہ بارہ ہزار اتنے بارہ ہزار روپے یا گیارہ ہزار آٹھ سو روپے کرزہ ہر شہری پر اور چڑھ گیا کیونکہ آپ نے ڈالر یعنی آپ سمجھے میری بات ایک دم سے اچھا اور اس کے نتیجے میں میں آپ کو صرف اقباؤ اس کے نجے باہر سب چیزیں منگواتے ہیں آپ کی جو برامداد ہوتی ہیں برامداد ہیں درامداد ہیں وہ سارے جو کام ہو رہے ہیں تو وہ ڈالر میں کھیل ہو رہا ہے اب ڈالر جب ایک دم سے آپ نے اوپر نیچے کیا تو اس کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ کوئی دو سو ارب کے کرزے اور بڑھ گئے ملک دو سو ارب کے کرزے اور بڑھ گئے یہ جاتے جاتے چونجو اور آپ کو لگائے اور اس کے بعد یہ اپنی پسند کا ابھی وہ تاریخ باجوا یا وہ ڈاکٹر بکار مصور کا اپنے جاننے والے کو لیں گے لیکن کھیلے کے پیچھے کیا ہوا ہے کہ این آئی بی بینک کو خریدنے کے لیے مسلم کمرشل بینک نے اچانک مرزین کمرشل یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کسی کو اس کو بنا دیں گے جس کو انہوں نے اسٹریٹ بینک کا لگائے ہوئے تھا کہیں مقام اور اچانک رات کو وزیر آزم سے اپنے جاننے والے کا اس کے جوڈیشل انکوئری ہونے چاہے عام آدمی کی کیا غلطی ہے جس کی جیب سے آپ نے تین آزار چھے سو روپیہ کا نکال لی ہے اور آپ نے دو سو عرب کا مقروض کر دیا ملک کو اچانک رات کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ ہمارا ہماری کمیونکیشن آپس میں نہیں تھی ہمارا وہ آپس میں رابطہ نہیں ہوا غلطی ہو گئی ہے کیا کیا ہے ہوا ہے یہ ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر جی آئی ٹی میں اور اس میں ملک میں عدم استقام آتا ہے سیاسی طور پر تو اس کے نتیجے میں ہم یہ جھٹکا بھی دے سکتے ہیں یہ بینک وینک کاروباری ہلکے سارے ہماری جیب میں یہ انہوں نے جھٹکا دے کے نا کل یہ قوم کو بالکل نچوڑ لیا یہ نہیں میں نے کوئی سیڈی میسال جی اگر ایک لاکھ روپیہ تھا تو آپ کے پاس ساڑی ساڑی ساہنویں ہزار روپی رہ گئے کیونکہ آپ نے جنپ چینج جہاں آپ جیسوس کو اور اس میں ساری چیزوں کی کیمتیں مہنگی ہوں گی اور آپ کو دو تین دن میں آپ جہاں جائیں گے تو آپ کو کیمتیں مہنگی نظر آئیں گی کیونکہ چیزیں وہ باہر سے آ رہی ہیں جو باہر سے اندر سے جو لوکل چیزیں بڑھ رہی ہیں ان کے لئے بھی جو بہت سارا سامان ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے تو یہ انہوں نے ملک کا قرضہ ملکی قرضہ دو سو عرب انہوں نے فی آدمی بارہزار روپیہ قرضہ ملک کا جو تھا اچانک بڑھا ہے پر پرسن فیکس اور ہر آدمی جس کے پاس ایک لاکھ روپیہ تھا تین ہزار چھ سار روپیہ اس کی جیب سے نکال لیے اور اس کے باوجود بھی وہ کہہ ہیں اور اس کے باوجود دیٹھیوں آرام سے اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی ترقی ایسی معاشمارشت ایسی جا رہی ہے یہ تھوڑی جیر میں تھوڑی جیر میں میرا خواہل سے آج یا کل اس کا لوگوں کو اندازہ ہوگا یا تو میرا خواہل سے جیوڈیشن انکوائیری ہوگا کہ اس آدمی کو مجھے سمجھ نہیں آیا اس کو اسیئر پر کیوں نہیں بھی تک دالا بہرحال دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جی ایٹی کی اب چوبیس گھنٹے ہی رہ گئی رات تک اور میرا خواہل سے وہ کتریش ازادہ آج یا جایا ہے غالباً متفہن آواز صاحبوں کہ کتریش ازادہ ہوگا کہ مناکے لائیں لیکن اس ٹو لیٹ اس ٹو لیٹ نہ جی ایٹی کل آفری دن ہے نہیں جی ایٹی اب نہیں کی جی ایٹی کہاں سے جا کے کل مدد ختم ہو رہی جمعہ کا دین ہے تو عدالتوں کا بھی ٹائم ہوتا ہے نہ اس عدالتوں نے ٹائم دیا ہے اور نہ ہی ہو جائے ہمارے ویسے اچھے لگ رہے ہیں داڑی میں دیو داس ٹائپ کافی کہیں جائے ہیں پچھلے ایک سوال میں تھا اچھے لگ رہے ہیں اچھے داڑی بڑی ٹھیک ہے اچھا بات ہی ہو رہی ہے ساری کہ یہ کل جائے جائے ایٹی اپنی کمپلیٹ کرے گی ریپورٹ کسی دباؤ میں وہ آئے نہیں کسی پریشر میں وہ آئے نہیں میرا خیال ہے دھائی سو تین سو لوگ تھے کتنے لوگ جمع ہوئے تھے پتا نہیں ہنی و آباسی بتا نہیں جان کے رک گئے تھے رستے میں ان کی گاڑی پھنس گئی کیا تھا خدا جانے وہ سارا انہوں نے پاور شوکنی کوشش کی آج مکمل خاموشی تھی مکمل خاموشی تھی آج پی ای ڈی میں بھی مصادق ملک آئے ان کو ایک صحفی نے دو صحفی دھبردوس کر کے واپس بھیج دیا ان کے بعد کوئی بولنے کو نہیں تھا وہ سادش شوری ہماری جو امپریشن وہ آس پاس دربار کو چھوڑ دیں پبلک میں جو مرین نواز صاحبہ آپ کو میں ایک مجھدار بھا بتاؤں یہ اسحاق ڈار نواز شیف صاحب کو چھوڑ دیں نواز شیف صاحب پروٹو کال کو چھوڑ دیں اسحاق ڈار صاحب یہ اسحاق صاحب کا گھر اور وہ جوڈیشل اکیڈمی ٹھیک ہے اسحاق ڈار صاحب کے جوڈیشل اکیڈمی میں پیشی کے موقع پر تیرہ سو اہل کار تینات ہوتے رہے تیرہ سو اسحاق ڈار کس نے اٹھانا اسحاق ڈار کو یہ تو اس کو کس نے اٹھانا ہے اس اٹھانا کو اٹھاتا نہیں ہے اس کی سیکیوریٹی پہ تیرہ سو اہل کار تینات کیے گئے اور خرچ پتہ کتنا ہوگئے اس حاق ڈار کی بات ہو رہی ہے ایک کروڑ چھتیس لاک روپیہ سرکاری خزانے سے پبلی ایک کروڑ چھتیس لاک روپیہ وہ جلسے جلوس الگ ہیں اس حاق کی پیشی کے موقع پر ایک کروڑ چھتیس لاک روپیہ کا پروٹوکول اہل کار الگ اکھانا پینہ بینر وینر الگ وہ سب کچھ الگ یہ پروٹوکول یہ گاڑی میں بیٹھ کے اور جتنے سرکا باقی افیشلز گئے ہیں جتنے لوگ پیش ہوتے رہے ہیں چاہے وہ تو اپنی گاڑی میں گئے ہیں اور گاڑی میں وہ پیش چلے گئے ہیں جی 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 میں جو ان کے پروٹوکول پہ آپ خرچے دیکھیں وزیراعظم کا جو پروٹوکول جو ایک دن گئے تھے وہ وزیراعظم دو کروڑ اٹھارہ لاک چھاسی ہزار روپیہ دو کروڑ پیسے دے دیور بھی چود نسار تھے اور پیسہ گا ٹوٹل جو سرکاری خزانے سرکاری خزانے سرکاری خزانے ٹوٹی پوائی ایٹھ میں کہہو چھوکر ہے چود نسار گاڑی دیور کر رہے تھے دو کروڑ دیور گا چھوڑ بھائی ہمارے موید وہ پیسے نہیں مل گی ہوں گے لیکن یہ کہ وہ آپ ذہنہ دازہ لگائیں اس حاق دار کی سک کے پروٹوکول پر ایک کروڑا چھتیس لاکھ رکھا ہے یہ ان کا حال ہے اور یہ دو سو دو سو ترے پن ارب پچاس کروڑ اوپے کا کرزہ بڑھ گیا ہے کل کل ایک دن میں ایک دن کے پندرہ منٹ میں دو سو ترے پن ارب پچاس کروڑ روپے کا کرزہ بڑھ گیا ہے پاکستان کے اوپر اس حاق دار صاحب کی یہ جو کہہ رہا ہے نا میں آپس میں میری کمیونی جی آپ ذرا مان دیکھیں دو سو ترے پن ارب روپے کا کرزہ بڑھ گیا ہے یہ ڈالر کو جو انہوں نے اوپر نہیں چکی ہے اور اس کی پتہ نہیں جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں لیکن ایک ایسے اچانک اور یہ میسیج یہ کیا ہے کہ ہم پولٹیکلی اس طرح بھی کھیل سکتے ہیں پتہ نہیں سیاسی بدم نہیں ہے وہ لوگ بٹھائیں ہوئے چوچے انہوں نے دو چار میڈیا پہ خرید کی اور وہ بولے جا رہے ہیں کہ یہ اس حاق دار صاحب جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں ہم یہ میسیج دیا گیا تو تو یہ بات یہ ہے کہ جی ایٹی کی ٹائم ختم ہوا جی ایٹی اپنی رپورٹ میرے خاصل سے کل ان کا آخری دن ہے کل رات بارہ وجہ کے بعد وہ ابھی سے لکت پڑت مزید آج بھی انہوں نے کسی کو نہیں بلایا غالباً کل وہ ضرور سمجھیں گے تو کسی کو بلا لیں گے دن میں نہیں ہوگا تو وہ جتاں انہوں نے کام کرنا تو اپنا کمپلیٹ کر لیا اور اس کے بعد وہ دے دیں گے کل ساتھ تاریخ ہے آٹھ اور نو کو آہ ویکنڈ آ گیا ایسی ہے نا آٹھ اور نو تاریخ ہے اور پہلا جو ورکنگ ڈے ہوگا پیر اس دن ایک وجہ سے پہر آہ عدالت کے اندر وہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی اور اس رپورٹ کے مطابق جو ابھی تک جو ان کے جو باہر آکے انہوں نے جو عدالت کو کوسا گالیاں عدالت کو دے رہے نا فوج اسٹیبلیزمنٹ سازی شوری فران یہ باسر ترے سٹ کے تحت پوری فیملی ناہل ہونے جاری ہے باسر ترے سٹ کے پوری فیملی یہ یہ وزیراعظم ہاؤس کہہ رہا ہے کہ پوری فیملی ناہل ہونے جاری ہے اور پوری فیملی ناہل ہونے جاری ہے دس سال کے لیے کچھ پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے فیصلہ یہ جو جی آئی ٹی جو وزیراعظم ہاؤس کو بتایا جا رہا ہے کہ سر یہ ہوگا ہے تو گالیاں دیکھیں جی آئی ٹی کو ماننے سے انکار کر دیں لیکن سوال یہ کہ جی آئی ٹی جب سپریم کورٹ میں دیکھی سپریم کورٹ اس پہ خالبین نے ان کو موقع دے گی کہ آپ آکے وزاعت کریں سپریم کورٹ بھی آرام سے یہ جو یہ جتنی مرضی گالیاں میڈیا جو مرضی کرنے کر لیں یہ قانون میں کہتا ہوں کانونِ قدرت ہے کانونِ قدرت ہر عروج کو زوال ہے یہ اگر یہ اور یہ اس دن آیا معاملہ خراب ہوا کاش پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ مجھے میں نہیں جانتا کہ وہ ٹی و آرز اور یہ ہم نے خرید لی ہیں فلانا دیکھ لیں گے عدالتوں میں انہوں نے جو جو تھا نا کہ وہ ہماری جیب میں ہیں وہ پانچ ادھر ہیں آٹھ ادھر ہیں یہ بولتا رہتے تھے تھے ادھر یہ دو ادھر ہیں یہ فلانا دیکھ لیں گے کچھ نہیں پیلے یہ اس کو کاش پارلیمنٹ کے اندر یہ اس مسئلے کو حل کر لیتے اب زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میری پیٹ پہ چھوڑا بھونکا بہن چھوڑا چھوڑا کیا تو اساقڈار کو پکڑے نا اس نے کیوں کہا کہ اے آیان علی کو چھوڑا ہوں کہا ہم نے کہا ہم نے کہا تھا اے آیان علی کو چھوڑا ہوں انہیں کہا تھا کہ میں جا کے میں وعدہ کرتا ہوں دبائی میں جا کے جو ملا تھا اساقڈار صاحب ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں جا کے ڈاکٹر عاصم کو چڑھواتا ہوں یا ایان علی کو چڑھواتا ہوں بقول چودر نصار کے وہ خود آیا تھا تو اس کو پکڑ لیں گیا اس نے ویسے اب اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں اس لیے ساتھی دیرہا کہ میری کمر میں پیٹ میں چھوڑا بھونکا زرداری صاحب دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر عظم کو سازشیں برداشت کرنی چاہیے سازشیں برداشت کرتے ہیں تو زرداری صاحب بھی توڑے دنوں بعد یہ کہہ ر وہ نئے بارڈنیز تھا وہ نئے بارڈنیز جو ختم ہوا تھا وہ ختم جدر ختم کیے نئے بارڈنیز نے اگلے دن آرمی چیف کراچی میں بیٹھ کے کوئر ریڈ کارٹر میں نہ وزیرعالہ ہاؤس اور نہ وہ جو بتکے پکڑنے والا گونر وہ انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی عوامی عہدہ داروں کا اتضاب ہونے چاہیے اچھا اور وہاں پر سابق جو کور کمانڈر کراچی جو موجودہ ڈی جی آئی ایس ہے ہم دیکھ رہے ٹیم یہ کیا صورتحال ہے زرداری صاحب اگر فرض کریں نیسے سوچ رہا تھا فرض کریں زرداری صاحب اس جلاب میں زرداری صاحب کو بلالیا جاتا تو آخری جلاب جو ہوا تھا اس میں جو واحد شخصیت غالباً ہو سکتی تھی وہ کور کمانڈر کراچی تھی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں دیکھیں نا وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اور وہ انورسیال بیٹھے ہی سامنے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمامی یعنی انورسیال شکر ہے پرانے ڈی جی آئی ارینجز ساتھ نہیں گئے نہ ہو تو ادھر ہی ہو تو دوبارہ وہ آسد کرول والا سین نہ ہو جاتا ہے چاپا پکڑو اس کو پکڑو اس کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ بیٹھے ہو سامنے نئے بارڈی نے اٹھا دیا اور یہ کس مو سے پتہ نہیں ہوا گئے یہ کہ یہ محرام ہوں کس مو سے گئے کیسے وہاں پہ کور 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 وہ ڈرنی لگا کہ ہمارا واپسی کا رہتہ پتہ نہیں ہاں سے ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ سارے وہاں پہ گئے اور وہ ایک جو ہمارا دوست ہے محمد صبح ہے میں مزاق سے وہ بطخوں علی باجو ہیں نا ہیں تو اچھا آدمی کبھی کبھی اچھا کام مزاق بطخے بیچ رہے تھے تو ایک خبر تھی کہ بطخے بیچ رہے کی کوشی کر رہے تھے انہوں نے آج اچانک ان کے اندر جو ہے وہ ایک گورنر پریزیڈنچل لکس وہ آتی ہیں نا تھوڑا جوڑا دنوں بعد اچانک سب کے اندر جیسے کل ہماری بہن میں آگئی تھی پریزیڈنچل ایک دن کے لیے نہیں ہوتی وہ بچہ سکا پریزیڈنچل لکس آتی ہیں آپ میرے بہنوں اور بھائیوں میں حکم دیتا ہوں پریزیڈنچل لکس آگئی ہیں اور محمد زبیر صاحب نے وہ جو سیند اسیمبلی کا بل تھا اس کے اوپر سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ میں مکمل احتساب یہ جو بل ہے یہ غلط ہے اور احتساب کیوں انہوں نے دیکھا نا حالات آرمی چیفہ ہے میں تھا نہیں بتھوں کی انکوائری نہیں شروع ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ محمد زبیر صاحب نے بل پر سائن کرنے سے انکار کر دیا دوبارہ پھڑا سیند اور افاق کا پھڑا بھی نہیں پڑھتا افاق اپنے پھڑوں میں خود اُلج گیا ہے یعنی ایک بچہ قطر بھاگ رہا ہے ایک بچہ ادھر بھاگ رہا ہے ادھر اور سور رلے رپے پڑھیں گو ہیں یہ وقت ہے کہ اس وقت ادھر ادھر وہ سارے کے سارے یہ سب کے سب جہاں ہے یہ دھرہ جائے گا سارا یہ آپریشن دھبردوس اور یہ جو کل بات میں ایک لفظ اور استعمال کرتا تھا بھول گئے لوگ یہ دھبردوس یاد رہ گیا لوگ کو اور کیا رہ گیا لوگ کو یہ آج مائنس 3 یاد رہ گیا یا مائنس 3 مائنس 3 مائنس اور اور فرمولا جواب کا ہے ہاں فرمولا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں سے بات کروں گا یہ بات ہی کمپلسیو انٹرونشن کمپلسیو انٹرونشن ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ملک ادارے نا چاہتے ہوئے بھی نا چاہتے ہوئے کمپلسیو بھائے نا چاہتے ہوئے نا چاہتے ہوئے بھی وہ معاملات کے اندر ہیں ان والد ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے کمپلسیو انٹرونشن ایسے حالات پیدا ہوں گے جب یہ مدتہ کی انجام تک معاملہ پہنچے گا آپریشن دبردوس دس تاریخ کو پیش ہوگی جی ایٹی رپورٹ اور اس کے بعد ایک یا دو ہیرنگ سن کو موقع ملے گا ریفرنس کوٹ میں جائے گا مقدمہ چلنے کے لیے اور اس سے پہلے باست تریسٹ کے تحت ناہلیت ہو جائے گی پورے خاندان کی اگر کوئی چھوم انتر کوئی سانیہ کوئی واقعہ کوئی ادھر ادھر سے کوئی بابا کسی نے آگے وہ ہاتھ فاتھ نہیں پھیڑ دیا پیسے وہ جی ایٹی کی رپورٹ تو یہ اس میں یہ لکھا جا چکا ہے اور یہ کانونے کدرت ہے اس کو کچھ نہیں کر سکتے اس کو دبردوس کرنے میں ان کا اپنا ہاتھ ہے ہر بچہ الگ بات کر رہے ہیں یعنی دو بیرو کیا کھایا بریانی دوسری نے کیا کھایا تیسرے نے کیا کھایا پاپ پارٹ ہر بچہ کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات میں پیدا ہوں ہوتین اواز اچھے لگ رہے تھے داری میں میں ایک سیریس بھائی ایک چیل درہ ہیں ہوتین اواز اچھے دیوداز سٹائل دیوداز ہمارا بھائی وہ اچھا لگ رہا تھا دو باتیں یہ بھی بتانا ہوگی جو کوئی دبلہ ہوگی دیکھا بڑا چیسٹ مارکہ بیک سے آ کر ہم وہ پکچر بھی پھر سے ہم کو دکھاتے ہیں ناظرین کو شریف فٹنس سنٹر ناظرین بیک سے آ کر ہم دسکس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اب پینما کیس کی تحقیقات کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور کچھ ہی دن رہتے ہیں اس مقدمے کو مقدمت ہونے میں ہمارے ساتھ رہے ہیں ملک کے حالات ناظرین جی راکر صاحب بریک سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ڈالر جان سے گرائے گیا ہے اور حکومت حکومت نے ایک تیغام دیا ہے تیغام دیا ہے یہ میرا اپنا اندازہ تھا اچھا ایک تو میں سوشل میڈیا پر دوستوں کا بڑے شکر گزاروں نے ورڈز یاد دلائے کہ معاشی دہشت گردی کے لعوہ ایر ریلیمنٹ بھی بہت استعمال کیا میں نے اور نینجا ٹرٹلز بھی بہت استعمال کیا اچھا لیکن اس کے اوپر یہ کیا ہوا ہے چانک کل اس پہ میں ذرا اشفاق حسن خان صاحب ہماری ملکی معیشت کا بڑا نام ہے اور بہت سمجھتے ہیں معاملات کو پاکستان میں نہیں سمجھتے ہیں پاکستان سے باہر بھی جو گلوبل لیول پہ اشفاق صاحب جی وارلکم اسلام اشفاق صاحب مختصر سوال کروں گا آپ سے یہ بتائیں کہ کل انہوں نے جان کے گرائے سارا یہ دھمکی دیئے ریاست کو ڈالر گرا کے اور دو سو ترے پن عرب روپے کا کرزہ چڑھا دیئے غالباً قوم کے اوپر ایک ہی جھٹکے میں پندرہ منٹ میں بتائیے گا دیکھیں یہ ایک نامک ریزنز ہیں جی اور جہاں جو ایک نامک ریزنز ہیں اگر جو اسٹیٹ بینک کو اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک نے جو اپنے پرسلیز میں جاری کیا ہے کہ جی کیوں انہوں نے یہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے اور یہ جو فیصلہ ہے تو ایک 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 فنڈیمنٹل سے بلکل کنسسٹن اچھا بلکل روپی تو اپنے یہ جو منسٹری افنانس اور اسٹیٹ بینک جو ہے بلکل بول ہے یہ ایسا ہوتا ہی ہے اب یہ نائنٹیز میں جی زمانے میں بی اے جافی صاحب تھے وزی ایوائزر ٹو پرائم مینسٹر اور فیلانس اور اس وقت اس وقت دونوں میں کافی تھا پھر اس کے واقع سے یہ بلکل ایک تو اشواق صاحب آپ کی آواز صاف نہیں آرہی اور دوسرے میں چاہ رہا تھا کہ آپ ٹو پوائنٹ اگر بتائیں کہ آپ یہ کیا ہوا کیا ہے کل ایک تو میں نے آٹھ نو بھی اسٹیٹ بینک نے یہ کام کیا ہے بلکل دوسر کام اچھا یہ ہے میں نے سکرا بہت سارے جو اس مارکٹ میں کھلنے والے بھی لوگ ہیں اس لئے یہ وہ کیا آئی اچھا مریم صاحب آبیت مجھے یہ اسی جس آواز کلیر آرہی بیورز کو یہ کٹری بیچ میں دوسر دوسر جی جی ڈوٹس آپ آپ دوبارہ بتائیے گا کیا کہہ رہے تھے آپ میں یہ کہہ آس کہ جب میں اچھا کھلاری ان سے جب میں نے یہ پوچھا کیا ہو گیا کہ ایک بھوچال سا آگیا تو اٹھا گز ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ پانچ جلائی کو ہمارے جو علم صاحبہ کی صاحبزابی ہیں وہ جی آئی ہیں تو یہ ایک طریقے سے مارکٹ کو انجین کر کے یہ ایک میسج کرنے کیا گیا ہے دیکھیں ہمارا حکومت رہنا یہ معشی اسٹیبیلٹی کے لئے بہت ضروری ہے اگر ہمیں ہٹھائے گیا کسی طریقے سے بھی تو دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کیا ادھر جا رہا ہوگا اس پاک مارکٹ نیچے کی پر ہوگی تو یہ بھی ایک ریو ہے جو ہمارے کراچی میں یا جو فننیشل ورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی کافی ہوتی ہے لیکن ایک 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 سٹیٹ بیک نے کیا ہے بلکہ درست ایسا جی آپ صریح سے دیکھ لیں کہ اگر ایک روپیہ ایک چینج نیچے جاتا ہے تو اٹھتر ارب روپیہ کا جو ہے وہ جائے گا تو اگر چھار روپیہ جب گیا ہے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ تقریبا 253 جنہوں نے بھی کلکلیٹ کیا ہے موریلیس صحیح کیا یعنی 253 عرب روپیہ کے مقروض ہم ہوگئے پندرہ منٹ میں اور ایک ہر اس ملک کا ہر آدمی جو ہے اس پہ بارہ ہزار روپیہ کا کردہ چڑھ گیا کل تو صحیح ہے لیکن یہ بات آپ کہ صحیح ہے اور یہ اس لئے ہوا ہے کہ مرین نواز صاحبہ آرہی وہاں پہ اس لئے یہ مرین پیش ہوئے جس وقت مارکٹ پہ بھوچال آیا ہے اسی وقت میڈم اپنا جی ایٹی کے سامنے تھی اور یہ جان کی کیا یہ مارکٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایٹ وزا ڈیلی بیٹ اٹمٹ تو انجینئر اینڈ ٹو کنویر آیا تو ملک میں اکنانک آجائے گی یہ دیکھیں ایکسینج آشار ہو رہا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یعنی میسیج پیغام دیا گیا اور دو سو تریہ پن عرب روپے کا کرزہ چڑ گیا پندر منٹ کے اندر اندر ہم وہاں کرزہ ڈالر میں لیتے ہیں واپس روپے سے ڈالر میں کرنا کرزہ ہم نے تو دو سو تریہ پن عرب روپے کا کرزہ اور ہو گیا اور ہر شخص پہ بارہ ہزار روپے اور آسان زبان میں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ کی سیونگ تھی تو اس میں سے تین ہزار چھے سو روپے غیب ہو گئے اب اس کی ویلیو جو ہے وہ 96 اور یہ اس لئے کی ہے عشاق حسن خان صاحب بھی یہ بات کر رہے کہ ہمیں اگر ہٹایا گیا تو اس کی نتیجے میں پورے ملک کی معیشت گرہ دی جائے جی 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 ہم اس پر بریک سا کر دسکشن جائے قطر کیوں گئے حسین عواز صاحب یہ اور ایک میسیج دوبارہ بھیجا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو اور باقی حلقوں کو کہ ہمیں بچائے جائے ہم سے غلطی ہوئی ہے کل جو زبانیں ہم نے استعمال کی ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے ہمیں ہماری مدد کی جائے جی ہم ہی یہ حالات سبھاثت اور کوئی اینارو ہمارے ساتھ کر لیں اور دیکھ لیں بچا لیں یہ کریں وہ کریں خفتی ہوگی ہم بریک سے آکر دسکشن رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رکھتے ہیں ناظرین ہمارے بچائے بچائے ناظرین بچائے ملکم بچائے ناظرین صرف چار دن رہتے ہیں ریپورٹ عدالت میں پیش 24 ہنٹے میں دکھی جائے گی اور اس کے بعد ویکنڈ پہ بھی بیٹھیں گے تو پھر ہم کیا ایک اگر میرا بھائی جو ہے ایک ایک چین نواز سوری سے دیو داس سٹائل میں جاڑی بڑی اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں اور میں تاثیر ان کی دوبارہ ریپ پہ جانے پہلے ہیں اچھے لگ رہے ہیں اچھے سٹائل دیو داس انداز میں اور کل بات کر رہے تھے اور اچھا ان کی گیٹھا پچھا تھا لیکن جو لوگ اسے دیکھ پریشان ہو گئے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے اہل نہیں ایک اور بچہ ایک اچھی تصویر خوش خبری ہر بری بات کے پیچھے ایک بچہ آج ہمیں نظر آئے وزیراعظم کے ساتھ تاجیستان میں اور وہ زخریہ شریف تصویر سے دیکھیں گے ایسے بچہ پیارا سا بچہ وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے بڑی سیم پہ کرتے ہیں یہ بچہ پیارا سا بچہ اور یہ جو ہے یہ پوتے ہیں میرے خال سے وزیراعظم صاحب کے پوتے ہیں وہ پیچھے یہ جو پوتے ہیں اور یہ بھی یہ زائد حسین ہے ہم مجھے کی پتا وہ بارال پوتے ہیں وہ پیارے سے گپلو سے وہ پیچھے کریں یہ وزیراعظم صاحب کے ساتھ سرکاری طور پر مسئلہ صرف واحد یہ ہے اور یہ تاجیستان میں گھومتے ان کی دوسری تصویر ہے مسئلہ صرف واحد ہو ہے کہ یہ ہمارے عوام کے پیسوں پہ گئے ہیں وہاں پر مسئلہ مجھے باقی بچے بڑے اچھے گپلو وہ ایک ہی جگہ گھو رہا ہو خیال ٹھیک ہے تو باہر اب وزیراعظم صاحب آگئے ہیں وہاں سے اچھا اس میں ناظرین نے بڑے مجھے یاد دلائے انہوں نے کہا آپ نے بدماشیہ کا لفظ کیسے بھول گیا آپ نہیں یاد کرتے رہے ہیں اچھا میں نے بدماشیہ بھی جاتے جاتے انہوں نے جھڑکا لے دیا آج خاموشی رہی سارا دن مکمل خاموشی رہی کچھ کرنے کو نہیں سوائے سے وہ قطع چلے گئے قطر کیا کرے گئے قطر میں چوبیس گھنٹے رہ گئے آخر میں کل اس کے بعد چھٹیاں آگئیں چھٹیوں کے اندر جائیٹی بیٹھ لکھ رہی لکھے ریپورٹ اور اس کے بعد پیر کے روز پیش کر دے گی اور اس کے بعد امید یہ ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے یعنی ان کے وہ کلاک بھی آ جائیں اوپن کورٹ کے اندر اور اب میں نہیں جانتا کہ اس ریپورٹ کو عدالت کے جج سائبان جو ہیں وہ کیا اس کو کھولتی ہیں پبلک کے سامنے یہ کونفیڈنشل لگتی ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے شیراب صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ فیصلہ جو فائنل فیصلہ عدالت کا وہ آنے نے شاید کچھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں نہیں زیادہ نہ 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 اس ماہ بھی لگ سکتے ہیں تو ان مہینوں کے دوران یہ یہ جھٹکے دیتے رہیں اب تو تقریباً آٹھ مہین نہیں دو سب پر پر آراب روپے کا جھٹکہ دیتے ہیں عدالت کو یہ قوم کو جھٹکے لگاتے رہیں کہ موپر نیچے کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں بینکوں کے ساتھ یہ نائی بینک کو ایم سی بی اس کے پیچھے ایم سی بی نے پیسے اٹھائیں مارکٹ سے اس کے پیچھے ایم سی بی نے پیسے اٹھائیں باقی کودے ہیں پندرہ منٹ میں انہوں نے صاف کر دیئے یہ دو سو ترے پن ارب روپے نکل گئے ہیں یہ واپس یعنی یہ کردت چڑھا دیئے ملکے اوپر انہوں نے ٹھیکے لوگ پیسے یعنی انہوں نے یہ اس کے بعد حساب ڈاڑ صاحب اچھا کیا ہوا اچھا سورما لگا کے دوبارہ اچھا کیا اچھا غصہ اچھا مجھے میں بلا لیا سارے بینکوں کے سربران آگے حساب ڈاڑ صاحب بیٹھ گئے وعدہ ماں گوا آدمی میں کہتا ہوں لوگ کیسے کیسے لوگ ہیں اس آدمی کو یہاں پر حق ہے اس وقت بیٹھنے کا اس وقت مجھے بتائیں اس ملکی تین دن بعد جی ایٹی کی ریپورٹ آ رہی بھی وعدہ ماں گواہ گئے اس آدمی کو کوئی حق ہے اس وقت بیٹھ کے یہ سٹیٹ بینک کا گووندر آپوائنٹ کرے تاریخ باجوا کو یا کسی اور کو اس وقت اس آدمی کی کوئی مورل آثورٹی کوئی کسی قسم کا اخلاقی ہے کہ نہیں یار تین دن بعد مجھے کچھ نہیں کیا میں فلانا دیکھا پرسن جھاگیاں اڑھیں تھی وہاں پر نکل رہی تھی اور تو آج یہ بندہ عجیب اور اس میں بہا دکھا گئے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں بارہ ہزار روپے مقروض ہر شخص تو کر گئے ملک میں اور اس کے بعد آکے وہ بینکوں سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ سربان آگئے ہیں سارے ان کو بٹھا بٹھو کے ساتھ اپنا گیم کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا ان میں سے ہر بندے نے چوبیس گھنٹے اللہ خیلیہ سے گزارے اور جد ساہیوان کو تک بلکل سپریم کورٹ کے پیچے قوم کھڑی ہے اگر انہوں نے چوچا کی یہ ان کی بات نہیں ہو رہی بوری بدماشی ہے فیصلہ دیکھیں نا سپریم کورٹ سے کیا توقعات ہیں عوام کی عوام کی توقعات یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کسی ایک خاندان کے سپریم کورٹ ایک ڈیریکشن دے مطب مطب ایک بات میں وضاعت کروں جی جی ایٹی ختم ہو جائے گی اپنی ریپورٹ دے کے عمل درامت بینچ رہے گا یہ بینچ جو تین رکنی بینچ ہے یہ جی ایٹی عمل درامت بینچ ہے تو وہ ڈیریکشن دیں نیپ کو میکا کرپشن کھولو ساری ایف آئی ای تم یہ کرو تم یہ کرو تم سب کو الیکشن کمیشن اور اس کے بعد کراچی بنبنی کیس آپ کو بتا بینچ موجود ہے سپریم کورٹ کا وہ بینچ ہر سال بعد چھ مہینے بعد اس پر چل رہے کراچی اوپرے ایک ایسا بینچ بنا رہے اور وہ یہ بدماشیہ کو ساتھ ساتھ اڑاتا رہے ساتھ ساتھ کرتا رہے کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹھے کچھ عرصے کے بعد بیٹھے پندرہ دن دے دیئے نیپ کو پکڑو پکڑو کیا کیا پندرہ دن بعد پھر بلال لیا لیکن باستر سرے سٹھ کیا کی وہ بسم اللہ میں خاصے فوراں ہی شروع جائے گی اس میں زیادہ دینے لگے گی اسی لئے یہ سب لوگ چیخ رہے ہیں اور کتری شہزادے کے بغیر جائیٹی کو نہ مانیں گے نہ مانو تم سے پوچھ کون رہا ہے تمہارے کتری شہزادے کو ہمیں کیا حوض کتری شہزادہ شکریہ راکٹ صاحب ناظرین کا دوبارہ ملتے ہیں اس کی وقت نئی خبر کے ساتھ اپنے تجزیر کے ساتھ نائشہ کی طرف سے خدا حافظ شکریہ راکٹ صاحب اپنے دوستوں رشیداروں گردونو باقی لونگا سب خیر رکھئے گا اللہ حافظ